مہترم ناظرین السلام علیکم روشن جی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا اندھے کو راستہ دکھانا راستے سے پتھر ہٹانا جب مریض کی آیادت کو جانا تو اسے اپنے لئے دعا کرنے کو کہنا کیونکہ مریض کی دعا فرشتن کی دعا کی طرح ہوتی ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر ریاست لنگرہ ملکی چوہتی سب سے بڑی وطرقی آفتہ ریاست اور بی جے پی سے پاک ریاست یارس کی کارکردگی سے بی جے پی خائدین خوف جدا ہو کر بار بار ریاست کا دورہ کرتے ہوئے افواب کو گمراہ کرنے کی کر رہے ہیں ناکام کوشش اربن ملے کیم دفتر پر منفتدہ سامفتی نشیستی ریاستی اوزیر ایملا فریشان رڈی پی او سی کمیٹی چیئرمند دلے صدر جی وحیڈی وہ اربن ملے بیگالا گھنج گھتا کا خطاب مرکزی وزیر پیناس نعملا سیتر آمن کا دورہ بانفرا مختلف تخارب میں کی شیر کر کانگریس خائدین نے ان کا راستہ رکتے ہوئے غربہ کی غزہ پر بھی جی اسٹی آئیت کرنے پر اٹھایا سوال جواب میں بیچے جی وہ کانگریس خائدین میں پولیچ کی موجودتی میں گرمہ گرمہ ایک جانب سے کسانوں وہ غربہ سے خرص کی وصولی دوسری جانب بڑے بڑے تاجین کو ہزاروں کروڑوں کا لون موڈی حکومت کی جانب سے معاف کے جانب پر تی اے ساٹی سی چیرمند بارکزی تک مدھنے کیا برہمی کر دھا مسلم سٹوڈینٹ آرگنیزیشن آف انڈیا شاق نظام آباد کی جانب سے ٹی اے ساٹی سی چیرمند باجرڈی گوردن سے ملاخات کرتی ہوئی طلبہ کے اخواد کے مطابق سٹی بس کی خدمات کو ملہ رام تک توصیح کرنے کے لئے کی نمائن دیکھیں پانس سپٹمبر کو سی ایم کی سی آر کی زلے کو آمد شہر کے نئے دور کا آغاز عوام جلسیاں میں شرکت کرتے ہوئے سے کامیاب بنائیں اربن رکھ نے سمبلی بیگالا کا رج گفتہ سے روشن ٹی وی کی خصوصی گفتہ گئی کی جانب سے غربہ و مستحفین کے لئے مختلف فلائش کی مات روح بے عمل سنہرے تلنگانہ کے لئے عوام سی آرس کا ساتھ دے آرمور میں آثرا پینشن کارڈ تقسیمی پروگرام سے پیو سی کمیٹی چیرمند آرمور امیلے جیونڈی کا خطاب اب بڑھتے خبروں کے تفصیل کی جانب ماہ سفر المزفر اور ہمارا معاشرہ ماہ سفر المزفر لغوی اعتبار سے اس کے معنی خالی یا زرد کے ہیں ایام جاہلیت میں اس نام کے دو مہینے تھے سفر الاولی اور سفر الاقرہ اسلام کیلنڈر کا آغاز ہوا تو سفر الاولی کی جگہ محرم الحرام نے لے لی اور سفر الاقرہ سفر المزفر بن گیا سفر کو سفر اس لیے کہا گیا کہ عرب اس ماہ میں ختل و غارت گری کرتے تھے اور ان کے گھر خالی رہتے تھے یہ بھی روایت ہے کہ جب ابتدا میں یہ نام وجود میں آیا تو یہ مہینہ موسم خضا میں آتا تھا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے سفر کے ایک اور مانے عربی میں پیٹ کے وہ کیڑے ہیں جو بھوک لگنے پر آنٹوں کو کاٹتے ہیں اس ماہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اللہ رب العزت کا ہم تمام مسلمان ان عالم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم بندوں کو ایک توخر امت ہونے کی کامیابی کی بشارت سنایا ہے اور دوسرا اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک کی تصدیق عرض و سما کی بے حساب نعمت عطا فرمایا ہم مولئے عزوجل کا شکر حقیق اختیار کرنے کے بجائے دور جاہلیت کے بیجا رسم و رواج کے پیچھے پڑ کر اپنے خیمتی جانوں کو برباد کر رہے ہیں جو کہ ہم سب کے مسلم معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکر ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ سفر المزفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس ماہ مبارک کو غلط تصور کرتے ہوئے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ آزمائش خداوندی ہے تو اس میں ہمارا کیا خصور ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے جائے یعنی تم سے امتحان لیا جائے تم میں کون ہے وہ شخص جو حسن عمل کرے گا سور ملک کیس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے استخامت کو دیکھنے کے لیے تقلیف میں مبتلا کرتا ہے تو صرف اتنی ہی تقلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے جیسا کہ سور بغرا کی آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تقلیف نہیں دی جاتی لیکن اکثر وہ بیشتر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ خود لوگ اپنے ہاتھوں سے مسئبت کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں جس میں تھوڑی سی دنوی شہریت یا دنیاوی راحت حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی ناراضی کو نہیں دیکھتے اب اس کلام الہی کو سننے اور پڑھنے کے بعد بھی اگر عمل کی طرف راغب نہ ہو اور یہ کہہ کہ اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ جبکہ کہا گیا ہے کہ لوگوں اللہ تعالی ظالم نہیں اللہ سبحانہ و تعالی تو ماف کرنے والا رحمان و رحم مالک و جل اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے یہ دنیاوی تماشا لہور لاب ہوتے رہتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر توجہ نہ دے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو سکھلائے گئے ہیں ان پر عمل کرتے رہے اور ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بھروسہ کرتے رہے تو یقینن اس ختم ہونے والی دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور مرتے وقت بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا اور خبر کی زندگی بھی کامیابی وہ کامرانی حاصل ہوگی صدقہ ادا کرنے کا طریقہ ایمان پر لو یاد رکھو ہمیں خیرات صدقہ اور دیگر کار خیر کا حکم دیا گیا ہے اس کی کبھی کوئی بھی ممانت نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں دور جاہلیت کی کچھ ایسے رسم رواج داخل ہوگے جس کی کوئی حد و نظر نہیں ملتی ہے مثلاً ماہ سفر المظفر کی دوسرے دہے کی ایک طریق تیرہ سفر المظفر جس کو تیرہ تیزی کے نام سے موسم کیا گیا جو عمل ہمارے معاشرے میں اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خاص اشیاء جیسے تیل انڈے دال اور پیسے رات بھر سرہانی یا تکیہ کے نیچے رکھتے ہیں اور جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے تو اٹھ کر مانگنے والے لوگوں کو دیتے ہیں اس طرح کے غیر ضروری رسم رواج کو اختیار کرنے والے دن کو تیرہ تیزی کا نام دیا گیا ہے اور یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ اگر تیرہ سفر المظفر کے دین کی عمل نہ کیا جائے تو ہم لوگوں پر مسئبتیں آ جائیں گے جبکہ یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو اپنے کلام یعنی قرآن مجد جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیز سار کے مختصر سے عرصے میں نازل فرمایا اسے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے آج ہم سب مسلمانان عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ دور جاہلیت کے رسم رواج کو چھوڑ کر احکام خداوندی اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور یقین کامل رکھے کہ جب تک دونوں چیزیں اللہ تعالی کے حکمات اور نبی علیہ السلام اشادات تھامے رکھیں گے تب تک سکون خلق کے ساتھ جینے کا موقع ملتا رہے گا اور جس دن یہ سلسلہ چھوڑ جائے گا تو سمجھ لینا کہ وہ ہی ہماری بدنصیبی کا دن ہے طلبہ کی مسائل کے حل کے لیے سرگرام طلبہ تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ اورگنائزیشن کے جانب سے ٹی اے سارٹی سی چیئرمن باجرڈی گوردھن سے ملاقات ہو طلبہ کی سہولت کے لیے سٹی بس کی قدمات کو طلبہ کے اوقات کے مطابق ملعرام تک توسیر دینے کے لیے کی گئی نمائندہی امیسو نظام باد طلبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلسل آواز اٹھاتی آ رہے ہیں کبھی طلبہ کے لیے سکولرشپ کبھی طلبہ میں دینی شور بیدار کرنے کے لیے مختلف کمپیٹیشن تو کبھی طلبہ کے مسائل کو عالیہ کام کے عہددران کی علم میں لاتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کامیاب رہنمائی کرتی رہے ہیں اور آج امیسو نظام باد کے ذمہ دار محمد شہیر احمد نے فیزیو تھرپی طلبہ کے حمراہ ٹی ایس آٹی سی چیئرمن فور رورا لکنس امالی باجرڈی گووردھن سے ملاقات کے اور انہیں نظام باد سٹی بسس کو ملعرام کالج تک توسیر کرنے کے لیے ایک تحریر یاد داشت پیش کیا اور امیسو ذمہ دار شہیر احمد نے طلبہ کو عام و درف میں ہونے والے مسائل سے واقف کروایا جس پر آٹی سی چیئرمن باجرڈی نے مضبط رد عمل کا اظہار کیا اور انہیں تیخون دیا کہ جل سے جل سٹی بسس کو ملعرام کالج تک چلائے جائے گا بات ازہ انہوں نے نظام باد کے بس ٹین پہنچ کر آر ایم کو بھی ایک تحریر یاد داشت حوالے اس موقع پر ان کے حمراہ فیزیو تھرپی کالج کے طلبہ سید اظہر ومشی ریشی علیان موجود تھے ملک میں پڑتی ہوئی مہنگائی و غربہ سے بھی غزائی اشیاء میں جس ٹی طلب کرنے پر یوت کانگریس بانس بڑا کے جانب سے مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتر آمد سے بانس بڑا دورے پر سوال کرنے پر بی جے پی خائدین نے پولس کی موجودگی میں کانگریس خائدین پر کیا حملہ شہنی زہوبات کے کانگریس خائدین بانس بڑا پہنچتے ہوئے بی جے پی خائدین پر کیا برہمی کا اظہار یوت کانگریس خائدین کی کی ہمت اوزائی مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتر آمد نے بانس بڑا کا دورہ کیا جہنہوں نے مختلف تقریبات میں حصہ لیا ان کی آمد کے موقع پر بانس بڑا یوت کانگریس کے نوجوانوں نے مرکزی وزیر کی قافلے کو روکنے کی کوشش اور پڑتی ہوئی مہنگائی کے متعلق سوالات کرنے کی کوشش پر محکم پولس نے ان کو روک دیا جس کے بعد بی جے پی خائدین آگ بھگو لہ گئے اور پولس کی موجودگی میں یوت کانگریس کے نوجوانوں جن میں مدوسو دن رڈی ٹان پریسیڈن سید منصور کسولر روحید کانسلر رمیش عرفات شامل تھے ان پر حملہ کا دیا اس حملے میں یوت کانگریس کے نوجوانوں کو کافی چوٹے آئے ان کی متفضائی کرنے کے لیے شہنیزان آباد کے نوجوان کانگریس خائدین گڑگو روحید کورپیٹر سید نواز مہین یونوش شیخ زاکر سید ارشد میران علی نے بانسپڑا پہنچ کر ان کی شال پوشی کی اور ان کے جذبے کی ستائش کی اس ماہ کی پانچ تاریخ کو سی ایم کی سی آرزلے کا دورہ کرنے کے پیش نظر منعقد ہونے والے جل سیام کو بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کے لیے شہر کے ملے کیم دفتر پر منعقد ہونے والے میڈیا سے ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی کا خطاب ریاستی وزیر امارت شورہ ویملا پریشان ریڈی نے شہر کے صبح شنگر میں واقعی ملے کیم دفتر پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ پانچ سپٹیمبر کو وزیراعلا کیسی آر تلنگانہ کے چنرشک ہراؤ زلے کا دورہ کرتے ہوئے ڈسٹی کلیکٹیٹ انٹیگریٹیٹ کامپلیکس کی افتتاہ کے علاوہ زلے ٹی آرس پارٹی آفیس کے افتتاہ عمل میں لانے کی پیش نظر منعقد ہونے والے جل سیام زلے سے تعلق اکنے والے ٹی آرس پارٹی خائدن و کارکنان کے علاوہ عوام نمائندوں کی کثیر تداز شرکت کرتے ہوئے جل سیام کو بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا کیسی آر کے ہاتھوں دفتر کا افتتاہ عمل میں آنا ایک خوش خسمتی کی بات ہونے کا اظہار کیا کارکنان پانند ہو Anybody پرتarden پانند bod کجمید اٹوییٹو ثیری் взять اپنے پر کس conjuga peanuts چکم اب پور ایسی چائرمین ورورہ رکنس سملی نظام بات بات جڑی گواردھن کے ہاتھوں دھرپلی منل کے مستحقین میں آسرا پینشن کارٹس کی تخصیل دھرپلی منل کے مقام پر آٹی سی چائرمین ورورہ رکنس سملی بات جڑی گواردھن نے ریاستی حکومت کے جانب سے منظور شدار نئے آسرا پینشن کارٹس کی مستحقین میں فراہمی مرمیلاتے ہوئے کہا کے سابقہ حکومت کے دور اختدار میں نہ ہونے والے کئی طرح خیاتی کام آج تلنگانہ حکومت کے بارسر اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چندر شکرہ راو کی کامیاب ترین قیادت پر تیزی کے ساتھ کئی ترقیاتی کاموں کو پائے تک مل پر پہنچانے کے علاوہ بلا لحاظ مذہب و ملت تمام تبخواستے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاہ سکیمات سے فیضیاب کرتے ہوئے آسرا پینشن سکیم کے تحت مامرین بیواؤں تنہا خواتین و دیگر افراد کو وظیفہ جواد کی فراہمی عمل میں لائے جا رہے ہیں اسی طرح سے چیف منسٹر کیسی آر کی جانب سے دیئے گئے تمام وعدوں کو فوری طور پر عملی جامعہ پہنا آتے ہوئے مستحقن میں پینشن کی تقسیم عمل میں لائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سی ایم کیسی آر کی خواہش کے مطابق سب کی بھلائی کے لیے تلنگنہ میں تقریباً پچاس لاکھ پینشن دیے جا رہے ہیں ملک میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو دو ہزار یا تین ہزار پینشن دیتی ہو تلنگنہ واحد ریاست ہے جو رائیتو بندو کو دیتی ہے رائیتو بندو فنڈز کے ساٹھ ہزار کرو روپے کسانوں کے خاتمیں نو خسطوں میں جمع کر گئے ہیں اور اس کے علاوہ ملک میں تلنگنہ ایک ایسی واحد ریاست ہے جو رائیتو بیمہ فراہم کرتی ہے تلنگنہ ملک کی واحد ریاست ہے جہاں کیسی آر کیٹ کے علاوہ رقم امداد کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سڑک حادثات اور صحت کے مسائل کے وجہ سے نیجی ہاؤسپٹل میں علاج کے لیے سی ایم ریلی فنڈز کی مغریبوں کے لیے کافی کارمد ہونے کا اظہار کیا موسیقا موسیقا مستحقین کے لیے وزائف تلنگنہ کی فلائس کی مات ملک بھر میں مثالی نئے آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم کے موقع پر زلیٹی آر صدر آرمر اکنے سمبلی پیو سی کمیٹی چائرمن جی ونڈی کا خطاب آرمر اکنے سمبلی پیو سی کمیٹی چائرمن وزلیٹی آر صدر جی ونڈی نے ریاستی حکومت کی جانب سے آرمر شہر کے بزرگوں تنہ خواتین ماظر افراد کو منظور کردہ دو ہزار چار سو تیویس آسرا پینشن کارڈز کی مستحقین میں فراہمی عمل ملاتے ہوئے کہا کہ بزرگوں تنہ خواتین اور ماظر افراد کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ریاستی حکومت کی جانب سے دو ہزار روپے آسرا پینشن فراہم کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ ریاستی حکومت نے آسرا پینشن کی عمر کی حد کو پینسٹ سال سے گھٹا کر ستاون سال کرتے ہوئے تمام اہل مستحقین کو وضائف جاری کیا ہے جو کہ کسی دوسری ریاست میں اس کی نظیر نہیں ملتی انہوں نے مزید کہا کہ حکومت تلنگانہ ریاست کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے مستحق و مستحقین کو مختلف اس کی مات زیف مازور بیوہ پینشن کلین علکشم شادی مبارک رائیتو بندو کے علاوہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے غریب عوام کو بہترین علاج مولجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کیسیار نے سی ایم ریلی فنڈ اسکیم کو مطارف کیا جس کے بدولات آج کئی غریب عوام کورپیٹ ترز کے طور پر علاج مولجہ حاصل کریں گے اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کے دور اختدار میں جدید سہولیات کے ساتھ خوری علاج کی فراہمی کے لیے ہاسپٹل خائم کے جانے اور زلے کے لوگوں کو علاج مولجہ کے لیے دور دراز مقامات پر جانے کے ضرورت کے بغیر تمام ترین سہولیات کے فراہمی عمل ملانے کا اظہار کیا سی ایم پی آر ہیم نے کہا مجھے 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 بیگالا گنج گپتہ کے ہاتھوں تقسیل ریاستی حکومت کے جانب سے نظام واد حلق سمبلی کے لیے نئی منظور شدار نوہزار انسیتر حاصرہ پینشن آئی ڈی کو مقامی راجو گاندی ایڈوٹوریہ میں اربن رکنے سمبلی بیگالا گنج گپتہ نے استفادہ کننگان کو حوالے کیا اس موقع پر ایمیل بیگالا گنج گپتہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیرالہ کلوکنٹلا چندشکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترخیاتی فلائسکیمات کے تحت فیضیاب کرتے ہوئے سطح غربت سے تعلق اکنے والے عوام کو کورپیٹ ترز کے طور پر علاج مولجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی اماری فسکیم کو مطالف کی اور اس کے علاوہ تلنگانہ کی ترخی کے لیے سینکڑوں فلائسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روبے مل میں لائے جا رہے ہیں جن میں رائیت بندو رائیت بیمہ مشن بگیرتہ شادی مبارک کلین الکشمی آسرہ وزائف وزرگوں بیواؤں موذورین اور دیگر اسکیمات کے کئی مستخن کو آسرہ پنشن سکیم کے تحت مالی امداد فراہم کرنے کا سہرہ سی امکی سی آر کے سرجانے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ ملکی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش و بیجی پی حکمرانی والی ریاست میں موامرین بیواؤں اور معذوروں کو دی جانے والی پنشن کے رقم صرف چھ سو روپے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکل کے بعد برسر اختیدار پر آنے کے بعد چیف نیسٹر کیسی آر کی قیادت والی ریاستی حکومت لنیا کے نام پر بارہ ہزار کروڑ ادا کر رہی ہیں تلنگانہ واحد ریاست مانی جاتی ہے جو بودرگو بیواؤں اور تنہ خواتین کو دو ہزار سولہ روپے اور معذورین کو تین ہزار سولہ روپے دینے کا اظہار کیا ہوتی ہیں جو مانے ancestor کا اظہار کچھ سولہ headers نہ رو خورتہ سے تکenے ر سولہ ڈک سولہ روپے ہیں درہ اللہ asset ہے Pak خارف کریں Probe موسیقی 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 واقعی جیڈی پیل کے سکس دفتر پر تیسرے روز بھی میٹی سے بنے گنش مورتی کے پاس خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی گئی جس میں جیڈی پیل کے سکس کی سٹاف سما براد بینڈ نیٹورک ممبران کے علاوہ دیگر نے شرکت کی سیویل سرویس کوچنگ اخلطی مدواروں کو سال سپٹمبر تک ریجسٹریشن کی سہولت محکم اخلطی بہبوس سے سیویل سرویس امتحانات کی تیاری کے لیے کوچنگ کا احتمام کیا جانا ہے گزشتہ چند برسوں سے تلنگنا مینورٹی سٹیڈی سرکل کی جانب سے ہر سال سو امیدواروں کا انتخاب کر کے انہیں خان کی کوچنگ سنٹرز میں داقلہ کرایا جاتا ہے سرکار خرج پر امیدواروں کو پسند کی کوچنگ سنٹرز میں داقلے کا مقصد اخلطوں میں سیویل سرویسز کی نتائج کو بہتر بنانا ہے ڈیریکٹر مینورٹی سٹیڈی سرکل شاہ نواز خاصیم آئی پی ایس نے بتایا کہ جاریہ سال کوچنگ کے لیے طلبہ اور اولیاء طلبہ کی درخواست پر ریجسٹیشن کی تاریخ میں ایک ہفتے تک توصیح کی گئی ہیں اس کے علاوہ سکریننگ ٹیسٹ کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی انہوں نے بتایا کہ سیویل سرویس کوچنگ کے لیے آن لائن درخواست دے داخل کرنے آخری تاریخ ساتھ سپٹمبر مقرار کی گئی تلنگنہ اخلطی اخامتی سکول سوسائٹی کے ویب سائٹ پر آن لائن درخواست کی سہولت موجود ہے انہوں نے بتایا کہ سو مدواروں کے انتخاب کے لیے گیارہ سپٹمبر کے بجائے اٹھہ سپٹمبر کو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا ایسے مدوار جنہوں نے ڈیگری پانس کھا لیا ہو اور سیویل سرویس کوچنگ میں دلچسپ بھی رکھتے وہ آن لائن درخواست دے داخل کر سکتے ہیں گزشتہ سال 636 طلبہ نے ٹیسٹ میں حصہ لیا تھا جبکہ جاریہ سال یہ تداد دو سو تک محدود ہو چکے ہیں توقع ہے کہ ریجسٹیشن کی تاریخ میں توسی کے سبب مدواروں کی تداد میں اضافہ ہوگا کمرشیل گیس سلنڈرز کی قیمت میں بھاری کمی گھریلو سارفین کو راحت نہیں ملک میں کمرشیل گیس سلنڈرز کی قیمت میں بھاری کمی کا آئل کمپنیوں نے اعلان کیا ہے 19 کلو کے لپی جی سلنڈر پر 21 روپیہ 50 فیسے کی کمی کی گئی ہیں کم کی گئی خیمتوں پر فوری عمل کا اعلان کیا گیا ہے ہیدرباد میں کمرشیل سلنڈر کی قیمت 2,099 روپیہ 5 پیسے ہو جائے گی آئل کمپنیوں کی جانب سے گھریلو سارفین کے لیے کسی بھی طرح کی راحت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے جس کے وجہ سے ان میں تشریف پائی جاتی ہے کمرشیل سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے کئی ہوتیلز اور ٹھیلہ بندیوں پر فروخت کی جانے والی کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا حالی عرصے میں تیل کمپنیوں کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ لپی جی سلنڈرز کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا تھا جس سے عوام پر بھاری بوچ آئے دھوا ہے گورنمنٹ ویب گمپا گوردھن نے ریاستی حکومت کے جانب سے منظور کردہ آسرا پینشن کارٹ کی دومکنڈا منڈل کے مستحقے میں فراہمی عمل میں لائی دومکنڈا منڈل کے مخام پر گورنمنٹ ویب گمپا گوردھن نے تلنگانہ حکومت کے جانب سے منظور کردہ ساسو ستاون نے آسرا پینشن کارٹ کی استفادہ کننگان میں فراہمی عمل میں لاتے ہوئے بی بی پیٹ میں قیام عمل میں لائے گئے پروگرام 770 مستحقین میں آسرہ پینشن کے دستویزات کی فراہمی عمل میں لائے گئے اس موقع پر گورنمنٹ ویب گمپا گوردھر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے دور اختدار میں ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چندر شکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں تلنگنہ میں مقیم عوام کی ترقیقی کے لیے ترقیاتی فلاہسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لائے چاہا ہے جسی کسی دوسری دیاست میں نظر نہیں ملنے کی بات بتاتے ہوئے کامریڈی حلقہ اسمبلی کے لیے 916 روپی پینشن کے منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا ناجائز سالخات کے چلٹیک سگی ماں نے اپنی چھ سالہ بیٹی کا گلہ دبا کر خطل کرتے ہوئے مارکلور منڈل چنہ پور مضافاتی علاقے میں پھیکنے میں ملوث ملزمین کو تحول میں لیا گیا دل نظام بات کمیشنر اف پولیس کی آنہ گراجوں نے کمیشنر ایٹ دفتر پر میریہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز تعلقات کے چلٹیک سگی ماں نے اپنی چھ سالہ بیٹی کا شہر کے ریلوی سٹیشن کے ہاتھ میں واقع مقام پر گلہ دبا کر خطل کرتے ہوئے اس کی ناش کو مارکلور منڈل کے چنہ پور مضافاتی علاقے میں پھیکنے کے واقعے کے تعلق سے نظام بات سی سی ایس پولیس وہ آر پی ایف پولیس ملازمین کی جانب سے تحقیخات کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث ملزمین کو تحول میں لیتے ہوئے کیس حل کرنے والے نظام بات سرکل انسپیکٹر نورت رورل سی سی ایس انسپیکٹر وائی راجہ شکھر سب اسپیکٹر آر پی ایف نظام بات سریمتی پرتوشا سب اسپیکٹر ماکلور پی ایس یادگری وہ دیگر کی خدمات کی ستائش کی زلی نظام بات کے مقام پر تعمیر کردہ زلی ٹیارس پارٹی آفس کا ریاستی وزیر ویملہ پریشان رڈی نے لیا جائزہ ریاستی وزیر عمارت و شورہ ویملہ پریشان رڈی نے زلی نظام بات کا دورہ کرتے ہوئے شہر کے مقام پر جدید طور پر تعمیر کردہ زلی ٹیارس پارٹی دفتر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تلنگنا حکومت کے دور اختیار میں سی ایم کی سی آر کی مہربانی سی آر زلی نظام بات کی ترقی ہوئی ہے اور ہم خوش خصمت ہے کہ ٹیارس کا زلی دفتر شہر نظام بات میں بنایا جانے کا اظہاری کیا موقع پر ان کے ساتھ ذلے پرجہ پریشت چیئرمن ویٹھل راؤ ایم لسی وی جی کارٹ نوڈا چیئرمن پر باکر ایڈی وہ ٹیارس پارٹی سے وابستہ خائدین افواہ میں نمائندے وہ دیگر محکم جواس سے تعلق اتنے والے حد دران وہ دیگر نے شرکت کی آرمو شہر کے آر این بی گیسٹ ہاؤز میں کانگریس کے جانب سے انجاہنی ڈاکٹر وائس راج شکھر ایڈی کی برسی تقریب مناخت کرتے ہوئے انجاہنی ڈاکٹر وائس راج شکھر ایڈی کی برسی کے موقع پر آرمو شہر کے آر این بی گیسٹ ہاؤز میں کانگریس کی جانب سے ڈاکٹر وائس راج شکھر ایڈی کو زبردست خراج پیش کرتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول مرائے پہناتے ہوئے بھرپور ترخل سے خراج قدرت پیش کر گئی اس موقع پر انہوں نے ان کی جانب سے فرام کردہ قدمات کو خابل ستائش خراجیا اس پروگرام میں کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین شنکر حبیب روی بالکشن دینیش پرسات اکھیلو دیگانے شرکت کی اس پ chicos ہاتھ درخواㅋㅋ اس پروگرام میں کانگریس پارٹی سے اس پروگریس دلپ سے خراجیا 2016 لم hoפون کانگریس پارٹی سے بھیمگل شہر کی وارڈ نمبر پانچ میں مقیم نئے آسرہ پینشن سے مطالقہ مستحقین کی جانب سے ریاستی وزیر عمارت و شورہ ویملہ پریشان رڈی کی تصویر کو دوسرے نحلائے گیا وارڈ کانسلر بین نرسہین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنا حکومت کے دور اختدار میں ریاستی وزیر عمارت کے قیادت میں غریبوں کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے کئی طرح خیاطی فلسکیمات کو تیزی کے ساتھ روبہ عمل میں لانے کے باعث آج کئی افوام تیارس حکومت کی جانب سے پیش کی جوارہ منفرد اس کی ماقص سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے معاشر حالت کو مستحقی بنانے کا سہرہ سیم کیسیار کے سہ جانے کا اظہار کیا موسیقی اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخے پر ریاست لنگرہ ملکی چہتی سب سے بڑی وہ ترقیافتہ ریاست اور بی جے پی سے پاک ریاست یارس کی کارکردگی سے بی جے پی خادین خوف زدہ ہو کر بار بار ریاست کا دورہ کرتے ہوئے افواق کو گمراہ کرنے کی کر رہے ہیں ناکام کوش اربن ملے کیم دفتر پر منفتدار سہمپتی نشیستی ریاستی حضی ریملا فرویشان ریڈی پیو سی کمیٹی چیئرمند دلے صدر جی ورہیڈی وہ اربن ملے بیگالا گھرش گھتا کا خطاب مرکزی وزیر پیناس نعملہ سیتر آمن کا دورہ بانفرہ مختلف تخارب میں کی شرکت کانگریس خایدین نے ان کا راستہ رکھتے ہوئے غربہ کی غزہ پر بھی جی اسٹی آئیت کرنے پر اٹھایا سوال جواب میں بیچے تھی وہ کانگریس خایدین نے پولیس کی موجودتی میں گرمہ گرمہ ایک جانب سے کسانوں وہ غربہ سے خرص کی وصولی دوسری جانب بڑے بڑے تاجین کو ہزاروں کروڑوں کا لون مودی حکومت کی جانب سے موافق کے جانب پر تی اے سارٹی سی چیئرمن باجردی گوردھن نے کیا برہمی کا ادھایا مسلم سٹوڈنٹ اورگنازیشن آف انڈیا شاق نظام آباد کی جانب سے تی اے سارٹی سی چیئرمن باجردی گوردھن سے ملاخات کرتی ہوئی طلبہ کے اخواد کے مطابق سٹی بس کے خدمات کو ملہ رام تک توصیح کرنے کے لیے کی نمائے دیگی پانچ سپنبر کو سی ایم کی سی آر کی زلے کو آمد شہر کے نئے دور کا آغاز عوام جلسیاں میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنائے اربن روک نسملی بیگالا گرنج گفتہ سے روشن ٹیوی کی خصوصی گفتہ گئی کی جانب سے غربہ و مستحقین کے لیے مختلف پلائش کی مات روز عمل سنہرے تلنگانہ کے لیے عوام ٹیارس کا ساتھ دے آرمور میں آترا پینشن کارڈ تقسیمی پروگرام سے پیو سی کامیٹی چیئرمن آرمور امیلے جیونرڈی کا خطاب آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدتبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ